اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں زمینہ فیاض ایک پر پھر آپ کے ساتھ تمہیں شروع کر رہی ہوں ہوش ربا بائنائلہ تاریخ پارٹ ایٹ گلاس ونڈو کے قریب موجود وہ ٹیریس پر کرمن برستی بارش کو دیکھتا ٹرانس کسی کیفت میں تھا ہول کی اخبستہ ماہول میں ٹیریس کے کھلے دروازے سے شٹرتی تھند داخل ہوئی توتی فضا کو برف بنا رہی تھی مگر گرم شال کندوں پر ڈالے وہ کہیں اور ہی پہنچا ہوا تھا وہاں موجود ہوتا تو سب پہلے ٹیریس کا دروازہ بند کرتا سب سے پہلے ٹیریس کا دروازہ بند کرتا اس کی آنکھوں کے سامنے اس لمحے بھی وہی چہرہ گردش کر رہا تھا جسے آج بالکل غیرمتوقع طور پر اس نے اجوا کے ساتھ دیکھا ایک لمحے کے لیے تو وہ ہوا میں جیسے مولک ہو گیا تھا نہ پیرو تلے زمین رہی تھی نہ سر پر آسمان نہ اس کے اردگرد کچھ باقی رہا تھا نہ اسے اجوا دکھائی دے رہی تھی بس وہی ایک چہرہ تھا جو صدیوں کی خفقی اپنے خد و خال سیاہ کر رہا تھا وہی ایک چہرہ اس کے سامنے تھا جو اپنی بھورا آنکھوں میں برسوں کی تھکن اور کئی شکویں سمیٹے اسے ندامت کے سمندر میں گھوتے لگانے پر مجبور کر رہا تھا ایسا تو نہیں تھا کہ گزے برسوں میں وہ چہرہ کبھی اس نے نہ دیکھا ہو دیکھا تھا کئی بار دیکھا تھا اس ملی ہی چہرے اور بھورا آنکھوں والی لڑکی کا دیدار مگر اس کا سامنا کرنے کی حمد وہ چاہتے ہوئے بھی کبھی نہ کر سکا اور آج وہ ہو گیا جو اس نے سوچا تو بہت بار تھا مگر کبھی ممکن نہ ہو سکا تھا وہ اس کے سامنے تھی اپنی تمام دس اچائیوں سمیت مجسم حقیقت مگر کیسی کشمکش تھی کہ نہ اس حقیقت سے نگاہ چھرائی جا سکتی تھی نہ ملائی جا سکتی تھی زندگی کبھی ایسے موڑ پر لاکھڑا کرتی ہے کہ جہاں سے آگے بڑھنا قدم پیچھے بنا ہٹا لینے سے زیادہ دشوار ہو جاتا ہے ایک دم قدموں کی آہٹ نے غازی کو چوکا دیا یا خود جانے کب وہاں آیا مگر اب ٹیریس کا دروازہ بند کر رہا تھا سن لمحوتا غازی بغور اسے دیکھتا رہا جو کاؤچ کے بازوں سے سر ٹکائے نیم دراز ہوتا خاموشی سے سامنے دیوار پر سجی پینڈنگ پر نظریں جمائے جانے کن سوچوں میں گم تھا ہلکی سی مسکراہت کے ساتھ اسے دیکھتا غازی کاؤچ کے دوسرے سرے پر براجمان ہو گیا مگر یا خود بلکل بھی اس کی طرف متوجہ نہ تھا کیا ہوا سب خیریت ہے بلا آخر غازی کو ہی متوجہ کرنا پڑا تھا جوابن ایک گہری سانس بھر کر یا خود نے اسے دیکھا اور پھر نفی میں سلحیلا کر زرہ زوردار انداز میں دل کے مقام کو تھپتپایا تھا تمہارا یہ مقصود سائن بتا رہا ہے کہ سب خیریت نہیں ہے مسکراہت شپایا غازی مسلوی تشویش سے بولا تھا جبکہ یا خود نے خش میں ناگ نگاہ اس پر ڈالی مگر کہا کچھ بھی نہیں بس دیرے دیرے اپنے گریبان پر تھپکیا لگاتا رہا تھا بتا دو بھائی اب ہم سے کیا چھپانا غازی نے مسکراتے ہوئے کہا جیسے تمہیں تو کچھ پتا نہیں ہے نہیں پتا تو سب ہے بس تمہاری زبان سسمنا جا رہا تھا غازی نے مسکراتی نظر سے اس کے سنجید اتاثرات کو دیکھا تھا بارہ بچ چکے ہیں کب سے انتظار کر رہا ہوں مگر اسے ایک فون کال تک کرنے کی فرضت نہیں ملی اب تک ایسی کونسی باتیں ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی اس کے خفت بھرے انداز پر غازی دیرے سے ہزا اب یہ تو اجواہی تمہیں بتا سکتی ہے بلکہ تم خود ہی اسے کال کرو اور پوچھ لو رہنے دو اپنے مشورے اپنے پاس رکھو پچھلی بار بھائی نے اسے کال کر کے ڈسٹرپ کیا تھا تو اس نے اپنی دوست کے گھر رکھنے کا بم گرا دیا تھا اب میں نے اس وقت اسے کال کر کے اگر ڈسٹرپ کر دیا تو مجھ پر ہی کہیں بم نہ گرا دے بولتے ہوئے ہلکا سا مسکر آیا تھا نہیں اب وہ اتنی خطرنا بھی نہیں کم از کم وہ تمہیں بم سے نہیں اڑا سکتی غازی کے کہنے پر وہ بس اسے دیکھ کر رہ گیا تھا ویسے ایک بات ہے فدرتنو بہت اچھی دل کی مالک ہے غازی کے کہنے پر وہ تائید میں سر ہی راتا مسکر آیا تھا یہ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے بہت اچھی ہے وہ پتہ ہے مجھے لگتا ہے کہ میں اس کے لئے بہت پزیسی ہوتا جا رہا ہوں کچھ باتوں کے لے کر میں اس کی طرف سے پریشان بھی ہوں کچھ تو ایسا ہے جو اب تک مجھ سے چھپائے رکھنا چاہتی ہے مگر کیوں یہ مجھے سمجھ نہیں آتا پریشان مت ہو کوشش کرتے رہو وہ کہیں نہیں جا رہی تمہارے سامنے ہی تو ہے غازی نے تسلی دی تھی وہ تو سامنے ہیں مگر اس کے معاملات جانے کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں اس کا ذکر میں نے جہاں سنا ہے وہاں تک تو وہ وہاں تک تو میں وہم وگمان بھی نہیں کر سکتا تھا یا خود نے کہا تھا وہ تمہیں اپنی دنیا میں لے جا سکتے ہیں یہ وہم وگمان بھی تو کوئی نہیں کر سکتا غازی نے کہا تھا اس دنیا میں اسے بابا صاحب کی وجہ سے جانا پہچانا جاتا ہے اور ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ان قبیلوں کے بچے بچے کو وہ قرآن کی تعلیم دیتی رہی ہے واقفیت تو رکھتے ہوں گے وہ مجھے اجواز سے اب صرف شاہ صاحب کے بارے میں جاننا ہے ان کے مقام سے تو میں واقف ہو چکا ہوں مگر مجھے اجواز سے ان کے بارے میں بات کرنی ہے یہ ہے کہ وہ آسانی سے مجھے کچھ بتانے والی نہیں اس کے پرسوچ انداز پر غازی نے بغور اسے دیکھا تھا یا خود جو میں پوچھ رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ تمہیں ناگوار گزرے مگر میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس سب کچھ جاننے کی خوج میں تم نے اجواز کے قریب ہونے کا فیصلہ کیا تھا یا فیر نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے غازی کا سوال مکمل ہونے سے پہلے ہی سمجھ گیا اس کے بارے میں اپنے تجسس کو دور کرنے کے لیے میں اسے مصنوعی جذباتی وابستگی قائم کرنے جیسی گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتا سچ تو یہ ہے کہ بھائی شکار کرنے گئے تھے خوش شکار ہو گئے وہ بھی پہلی نظر میں پہلی بار کوئی ٹکرائی تھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دل کی دنیا ہدہ تہہوبالہ کرنے والی اور تم اس کو چیخ چیخ کر کلمہ پڑھنے کا کہہ رہے تھے ورنہ صحیح معنوں میں کلمہ پڑھنے کا وقت تو میرا تھا اور اب تو بہت دیر ہو چکی ہے مجھے خود معلوم نہیں ہوا کہ کب وہ میرے وجود کا ایک حصہ بن گئی اور خاموش ہوا اور خاموش ہوا اس نے غازی کو دیکھا تھا جو کچھ اس کے دل میں میرے لیے جو کچھ اس کے لیے میرے دل میں ہے وہ سب شاید میں لفظوں میں تمہیں سمجھا بھی نہ سکو اتنا آگے آ چکا ہوں اتنا آگے جا چکے ہو غازی نے بے یقینی سے اسے دیکھا ہاں اتنا آگے جا چکا ہوں کہ پلٹنا تو ناممکن ہے وہ فوراں ہی بولا تھا میں امید رکھتا ہوں کہ آگے بھی سب اچھا ہوگا تم دونوں کے لیے غازی نے کہاو یا خود کے ساتھ ہی ازدان کی طرف متوجہ ہوا جو اوپر آتے ہی اجوا کے کمرے کے دروازے سے کان لگائے ہلکی ہلکی دستک بھی دے رہا تھا اب اس واحیات آدمی کا کیا کرو ماروں گا میں اس کو یا خود کی جھلا ہٹ پر ہستے ہوئے غازی نے ازدان کو پکارا جو کر ان دونوں کے طرف متوجہ ہوتا وہ خجالت سے مسکراتا ان کی طرف آ گیا تھا تم تو کرکٹ میچ کے لیے نکل گئے تھے تمہاری اجوا جی بھی اپنی دوز کے ساتھ جا چکی ہے کل ہی آئیں گی غازی کی اطلاع پر ازدان کو صدمہ پہنچا تھا کیا ضرورت ہی جانے گی اب وہ نہیں ہے تو مجھے نیند کیسے آئے گی ساری رات یہ تو مسئلہ ہے تم روز ہی اس کے ہاتھوں بیزت ہو کر لمبی دہن کر سوتے ہو آج تو ڈوز نہیں ملے گی غازی نے مسکراتے ہوئے کہا کیا چھپایا ہوا ہے پیچھے ہاتھ آگے لاؤ ناغوار نظر سے اسے دیکھتی یا خود نے کڑے لہجے میں کہا تھا اجوا جی اور اپنی لیے میٹھے پان لیا تھا ازدان ہٹائی سے بتا رہا تھا اتنا ماروں گا کہ پانی بھی نہیں مانگے گا اس کے سامنے سکر بھی نہ کرنا میٹھے پان کا سک چڑھے اس کو وہ گھرکتے ہوئے بتا رہا تھا آپ تو یہی کہو گے جیسے بڑا پتہ ہے آپ کو اس کی پسند نہ پسند کے بارے میں ازدان ہٹی لے پن سے بولا یا خود کوئی اتفاق سے معلوم ہو گیا تمہیں یقین نہیں تو کل تک رک جاؤ کل اجوا کوئی میٹھے پان پیش کر کے اپنی عزت افضائی کروالے ناغازی نے کہا تھا اس کے موپر ہی مارے گی میٹھے پان یا خود نے غسلے لہجے میں کہا تھا میں یہ بھی برداشت کرلوں گا فکر نہ کرو میرے لئے تو محبت میں زلت بھی ملے تو بسم اللہ آپ کا کیا لینا دینا پیار محبت کی انچکروں سے آپ بس ازانے دو نماز پڑھو مسجد میں جا کر امام صاحب کی درست سنو جنت کماؤں بھئیا آپ کا ہے دنیا داری آپ کا ہے دنیا داری میں پڑھتے ہو دیندار انسان ہو ہم ترنگ بھرے شیطان سے دور رہو جزدان کی گئی سنجیدہ انداز پر غازی نے بے ساختہ ہستے ہوئے یا خود کے بگڑے تاثرات دیکھے تھے کونسی کتاب میں لکھا ہے کہ دین کے احکامات پر عمل کرنے والا انسان دنیا داری سے ہی الگ ہو جائے ناگواری سے یا خود نے اس دان کو جھڑکا تھا ادھر دو یہ پان ہرگز نہیں میں ایک ٹرائے تو کروں گا بلکہ اب تو میں اجوہ جی کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ دونوں حضرات ہر ویکنڈ پر بطور خاص دلہ دلہنوار پان ہاؤس جاتے ہیں میٹھے پان کھانے اجوہ کے سامنے یہ سب کہنے پر پہلے سوچ لینا کہ وہ تمہارا کیا میں تمہارا کیا ہش کروں گا یا خود نے بھڑک کر کہا اب دھمکی دے رہے ہو میری رام کہانی سناتے ہوئے کیا کہا تھا اجوہ اس گھر کی فرد ہے اسی سب کے بارے میں کچھ نہ کچھ سب کچھ بتا ہونا چاہیے اب میں بھی بتاؤں گا کہ اس گھر میں کون کون میٹھے پان کا رسیہ ہے ازدان شیطانی مسکراہت کے ساتھ بولتا اسے سچ کر گیا اس سے پہلے کہ یا خود کا اس سے اٹھتا بلند آواز میں ازدان کو پکارتی نیلم اوپر آبانجی تھی جانے کون سی چکی کاٹا کھاتا ہے کھاتے ہیں اس گھر کے مردرات کے تین بجے بھی سب جاکتے ہوئے ملتے ہیں وہ جل کر بولتی قریب آگئی یہ کیا لے کر آئی ہو گاجر کا حلوہ وہ بھی شمسہ ممانی کے ہاتھ کا بنا ہوا نیلم کے ہاتھ میں موجود کچھ کے باؤ سے جھاکتا حلوہ اس کی طرف چھپٹنے پر مجبور کر گیا مگر نیلم بھی ایک خوشیار تھی خبردار جو کسی نے اس حلوے پر نظر ڈالی یہ تو میں اپنی دانی بابو کیلئے لائی ہوں بڑی میٹھی نظروں سے ازدان کو دیکھتی ہو بولی تھی بابو مت کہنا مجھے حلوہ دو اور جاؤ ازدان بینیازی سے بولا یا خود بھائی اب آپ خود دیکھ لو اسے پھر کہتے ہو میں اس کی عزت نہیں کرتی نیلم نے جا کر شکایت کی اب تو میں خود نہیں چاہتا کہ تم اس کی عزت کرو بروقت آئی ہو تم اب یہ چھپکے چھپکے آجوہ کے کمرے کے دروازے پر نوک کر رہا تھا دو میٹھے پان بھی اس وقت اس کے ہاتھ میں موجود ہے اب تم بات کر لو اس سے بات ختم کر کیا خود افنان سے بیٹھ گیا مگر نیلم کے تیور بہت اچھی طرح بگڑ چکے تھے حلوے سے بھرابا اور منتظر کھڑے گازی کے ہاتھوں پر پٹک کر وہ خوخان نظر سے ازدان کو گھورتی اس کی طرف متوجہ ہوئی پان میرے حوالے کا رشرافت سے ورنہ لتار لتار کر بھرکس بنا دوں گی یہ پان اجوہ جی کی امانت ہے کبھی نہیں دوں گا اور تمہیں تو ہرگز نہیں دینے والا ازدان نے بڑی دلیری سے کہا تھا پان کھلائے گا اس ڈائن کو جو کلیجے چبانے کے لئے تیار بیٹھی رہتی ہے جھپٹ کر پیچھے سے ازدان کی گردندہ بوچی وہ گھرائی تھی مگر اگلے ہی پلی ازدان اس کی گرف سے نکلتا سیدھا یاکود کے کمرے کی طرف بھاگا اس کے پیچھے ہی نیلم تل ملا کر بھاگی مگر یہ اگر دروازے پر ہی رک گئی آ جاؤ آ جاؤ ہمت ہے تو اندر آ کر یہ میٹھے پانچ چھین لو شیطانی مسکرات کے ساتھ تو اسے چیلنج کر رہا تھا لانت ہے تجھ پر بھرنا کر اس پانچ اسے پانچ انگلیاں دکھاتی وہ اس کی بلند دل چلاتے کہکہ ہو پری آخود کی طرف پلٹی تھی جو کوج پر اتمینات سے بیٹھا مسکراتی نظر سے اسے ہی دیکھ رہا تھا اب دیکھ لو خود زلالت پر اتر آیا ہے تمہارا بھائی وہ کب زلالت نہیں دیکھا تھا اندر جاؤ میں ہوں یہاں ناک مت کٹوان آیا خود نے کہا تھا اب تمہاری ناک کیلے میں اندر جاؤں اس سے پانچ چھین نے اس کے تیور تو دیکھ لو آ کر جنگلی بھیسے کی طرح ڈکراتا گھوم رہا ہے اندر ٹھیک ہے پھر بزدلوں کی طرح مو لٹکا کر نکلو اپنے گھر اور کل سے جھرک سر جھکا کر گھومنا بہار یاکود کے گھر اکنے پر نیلم نے ہوت بھیج کر اپنی آسی نے چڑھانی شروع کر دی جاؤ میری شیرنی حملہ کر دو اپنے بھائیوں کا سر فخر سے بلند کر دو حاضی نے اس کا حوصلہ بڑھایا تھا اگلے ہی پل نیلم ایک جس میں متاظر کھڑے یزدان تک پہنچی تھی مگر وہ کہاں آسانی سے ہاتھ آنے والا تھا جبکہ نیلم کو ہر حالت میں اس سے میٹھے پانچھ پٹنے تھے کیونکہ وہ اجوا کے لیے جو تھے کچھ دے تک ہونے والی اس چوہے بلی کی دور میں یزدان کو موقع ملا اور اس نے جھٹ کمرے کا دروازہ نہ صرف بند کر دیا بلکہ لوگ بھی لگا دیا نیلم نے تن ملا کر اسے گھو سے جڑتے ہوئے لوگ کھولنے کی کوشش کی آج بوسے لے کر رہوں گا ان ہاتھوں کے میں کچھا چبا جاؤں گی لپاڑی آدمی چھوڑ میرے ہاتھ زور لگا کر ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتی اگھر رائی تھی چھوڑ دوں گا پہلے عقیدت کے بوسے تو لے لو اس کی حسینی آنکھوں میں جھاکتا وہ مزے سے بولتا اس کے ہاتھ پر جھکا ہی تھا ایک مضبوط ہاتھ کی بند مٹھی کی پشت اس کے موں کے سامنے آتی راستہ رو گئی تھی بیٹے بڑے بھائی کے ہاتھ کا بوسہ لو پھر قدم بوسی بھی کرنا کانوں سے ٹکراتی یا خود کی استہزائی آواز پر خطرہ بھابتی ہی نیلم کے ہاتھ چھوڑ کر یا خود یا خود کے ہاتھ کو ہتیاتاً اپنے ہاتھوں میں جھکڑ کر اس کے ہاتھ کا بوسہ لیا ہی تھا یوں وہی ہاتھ پلک جھپکتے ہی اس کے پہلو سے ٹکراتا اسے گھٹنوں کے بل گرا گیا سرہ سے نیلم نے پان کشو پر اسے جھپٹا تھا آپ کہاں سے آٹھپ کے بھائی تکلیف سے دہرا ہوتا کر رہا تھا ازیزدان پیریز کی طرف کا دروازہ لوک نہیں رکھتا میں خشمکین لہجے میں بولتے یا خود نے دروازے کھول کر نیلم کو باہر جانے کا اشارہ کیا تھا اچھا ہوا ہے یا خود بھائی آپ آگئے ورنہ خبیز کسی کو مو دکھانے لائق نہیں رہتا آج کے بعد کوخہ نظر سے ازیزدان کو گھورتی نیلم نے کہا زیادہ بک بک مت کرو ادھر کوئی نازک دوشیزہ نہیں تھی جسے تحفظ دینے آتا اپنے بھائی کو ہی بچانے آیا تھا تم سے اب نکلو میرے کمرے سے نیلم کو جھڑتے ہوئے یا خود باہر نکل گیا تھا پدا نہیں کس کو بچانے آئے تھے کرتے کچھ ہے بولتے کچھ ہے نیچے بیٹھے بیٹھے ہی ازیزدان نے جھلا کر دعائی دی تھی نیلی پیلی تجھے خوار کر دوں گا اپنے پیچھے مگر ہاتھ نہیں آؤں گا دیکھ لینا اچھا یہ بات ہے تو پھر یہ لو ایک اور لانت منع کر اسے پانچ انگلیاں دکھاتی وہ وہاں سے بھاگتی سیڑھیوں تک پہنچی جہاں پہلے ہی نیچے جاتے غازی اور یا خود اس کی طرف متوجہ ہوئے جانے سے پہلے یہ میٹھے پانے در دیتی جاؤ بولتے ہوئے یا خود نے سرس سے شاپر اس کے ہاتھ سے اچھک لیا تھا ایک تو دے دو مجھے وہ للچا کر بولی تھی باہو یہاں سے یا خود نے چھٹکی بجا کر اسے باہر کا راسہ دکھایا کچھن میں یزدان اور غازی گاجر کے حلوے پر ہاتھ ساف کر رہے تھے جبکہ کچھن کے اکبی دروازے سے باہر نکل کر چہر قدمی کرتا خوشگوار خوشبودار میٹھے پانچ حاصل اتندوز ہو رہا تھا کہ تب ہی فون پر آتی کال نے اسے خوشگوار حیرہ سے دوچار کیا کیونکہ اسے یہ امید ہی نہ تھی کہ اجوہ اسے کال کرے گی تمہاری نیند تو خراب نہیں ہوئی بلکل نہیں بلکہ میں تو کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا تمہاری کال کا مگر آپ کو بھلا ہم کہاں یاد ہوں گے بس فرنڈ جو آپ کے پاس ہے یا خود کی شکایتی لہجے پر وہ دھیرے سے مسکر آئی تھی اچھا مجھے ایک ضروری بات کہنی تھی تم سے وہ یہ کہ میرا کمرہ خالی دیکھ کر کہیں ازدان وہاں نہ جاؤں سے ٹھیک ہے وہ میرا تو کمرہ اسی کا ہے مگر ابھی تو وہاں میرا بسی رہا ہے نہیں وہ ایسا بلکل نہیں کرے گا مگر پھر بھی میں اس بات کا خیال رکھوں گا تم بے فکر رہو یقین دہانی کرواتے ہوئے یا خود کے ذہن میں ایک خیال آیا جس پر عمل کرنے میں اس نے دیر نہیں کی تھی سنو یہ پابندی کا کیا میرے لیے بھی ہے وہ پوچھ رہا تھا میں بلکل نہیں میں کیوں پابندی لگاؤں گی یہ ازدان کے لیے تعقید اس لیے کی کہ میں پہلے ہی اس کی اوٹ پٹانگ حرکتوں سے بہت تنگ ہوں اس نے میرے کمرے میں جا کر میری چیزوں سے چھیڑ چھاڑ کی تو مجھے بہت غصہ آ جائے گا پھر اس کے علاوہ کسی کو منع نہیں اور تمہیں تو بلکل نہیں وہ خوشدلی سے بولی بہت شکریہ نوازش بس تمہاری اجازت مل گئی کافی ہے میں خوب فائدہ اٹھاؤں گا یا خود کے تنگ کرنے والے انداز پر وہ ہسی تھی ایک بات پوچھو یا خود کے لہجے نے اسے چوکایا تھا تم نے کیا صرف دانی کے یہ تعقید کرنے کی خاطر مجھے کال کی تھی کچھ تھا اس کے گمبیر لہجے میں کہ وہ فوری طور پر کچھ نہ بول سکی تھی یہ وجہ تو ایک بہانہ ہے کوئی وجہ نہ ہوتی تو بھی میں تمہیں کال ضرور کرتی کیونکہ مجھے تمہاری آواز سننی تھی اس کے ججکتے لہجے پر وہ مسکر آیا تھا اور مجھے تمہاری کال کا انتظار اس لیے تھا کیونکہ میں سننا چاہ رہا تھا تم بہت اداسی سے کہو گی کہ تمہیں ابھی اسی وقت واپس آنا ہے اور میں فوراں تم تک پہنچ جاتا جی نہیں میں کوئی اداس نہیں بہت خوش ہو تمہاری دعا سے وہ فوراں بولی اچھی بات ہے میں خوش رہو بابا جی کی دعا ہے تمہارے ساتھ یا خود کے کہنے پر وہ دھیرے سے ہستی سماعتوں میں رز گھول گئی تھی رات کی گہری خاموشی کا تسلط ہر سن تقائم ہو چکا تھا اپنے کمرے میں سوئے ہوئے ازدان پر ایک نگاہ ڈال کر وہ باہر نکل آیا تھا اور پھر دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا وہ اجوا کے کمرے کے بند دروازے تک پہنچ گیا اندر داخل ہوتے ہوئے اسے یہ اتمنان تھا کہ اس کمرے میں آنے کی اجازت سے اجوا سے مل چکی ہے تیز روشنی میں ہوجان لمحود تک کمرے کے وسط میں کمرے کے وسط میں رکا ارگرد کا جائزہ لیتا رہا تھا لگتا ہی نہیں تھا کہ کچھ ہفتے پہلے تک ایک کمرہ ازدان کے استعمال میں رہا ہے جہاں ہر وقت بے ترتیبی دکھائی دیتی تھی اب تو ایک ایک چیز سے نفاس اٹپک رہی تھی کونہ کونہ شفاف اور صاف تھا ڈریسنگ پر ترتیب سے رکھی چیزوں سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ ایک ہمرا لڑکی کے زیرے استعمال ہے ڈریسنگ سے نگاہ ہٹا کر وہ دیوار گیر وارڈراب کی سمت بڑھ گیا وارڈراب کھولتے ہوئے اسے شرمندگی تھی کہ وہ کس قسم کی غیر اخلاقی حرکت کا مرتقب ہو رہا ہے مگر جانے اسے کس چیز کی تلاش تھی اس کی جنوں کی سلجن وارڈراب میں نہیں مل سکتی وہ جانتا تھا مگر ہنگ ہوئے کپڑوں کو احتیاط سے دھردر کرتے ہوئے اسے ایک سرخ مقملی باکس اور اس کے ساتھ ہی کافی بڑا لکڑی کا خوبصد باکس رکھا نظر آیا یقیننی جولری باکس تھا یہ خیال آتے ہی اسے سب سے پہلے جولری باکس اٹھایا اسے کافی حیرت ہوئی کہ مضبوط لکڑی کا منقش باکس بہت بھاری بھر کم تھا احتیاط سے باکس اٹھا کر اور اسے ٹیبل کی طرف آ گیا باکس میں کسی قسم کا لوک نہیں تھا اسے آسانی سے کھولا جا سکتا تھا باکس کھولتے ہی وہ ششدر رہ گیا اندرونی حصے تین سٹیپس میں تھے جو دائیں بائیں کھولتے تھے تیز روشنی میں جگمگاتے وہ جواہرات اپنی خالص چمک دمک سے آنکھوں کو خیر کر رہے تھے کلائی کنگن چوڑیاں اور جان زیورات اور جان زیورات کی کون کون سی اقسام تھی وہ اتنا کچھ تو نہیں جانتا تھا مگر اسے یہ اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ تمام زیورات کوئی عام زیورات نہیں یہ بہت قیمتی اور حسین بناوٹ کے تھے یاکوت کے لئے سمجھنا مشکل تھا کہ ایک سفید پوش گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود اتنی تعداد میں اور اتنے خالص قیمتی زیورات اجوہ کے پاس کیسے ہو سکتے ہیں کچھ دیر تک وہ ان زیورات کا جائزہ لیتا رہا اور پھر گہری سانس بھر کر باکس کو بند کرنا شروع کر دیا جولری باکس کو اس کی جگہ پر رکھ کر اس نے دوسرا مقملی باکس نکال لیا یہ باکس کھلتے ہی ایک بار پھر اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئی تھی نمکتی زفید موٹیوں کی ایک تذبی تھی یاکوت نے اس کی جھکمکاتی موٹیوں کو اٹھایا تو اندازہ ہوا کہ وہ چھوٹی سی نہیں ہے وہ کم از کم ہزار دانوں کی تذبی تھی موٹیوں کی موٹیوں کی موٹیوں کی دانے دیکھنے سے ہی پتا چل رہا تھا کہ کسی عام سے موٹی کی موٹیوں کی موٹیوں کی موٹیوں کی نہیں تھے وارڈراب کے دوسرے حصے میں عام چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز نظر نہیں آئی تھی بارکنی میں آتے ہوئے اس نے ساتھ اچھٹرٹی خفضہ میں گہری سانس بھر کر سوچو کا رخ اجوہ کی جانے مرنے دیا تھا وہ خود حیران تھا یہ سچ قبول کرنے کے بعد کہ وہ پہلی نظر کا شکار ہو گیا تھا اس کی جانب دل اور قدموں کا کھچنا صرف اس لیے نہیں تھا کہ وہ اچھی تھی یا اس کی شخصیت بہت پرکشش تھی بس یہ تھا کہ وہ اسے اپنا ہی اکس اپنا ہی سایہ لگتی تھی یوں لگتا تھا کوئی گہرا تعلق ہمیشہ سے وہ رکھتا ہے اس کی قربت میں اس کی موجود کی میں روح سرشار رہتی تھی اور آج تو گھر میں اس کی غیر موجود کی پھر روح تک کو بوچھل کر رہی تھی مالکنی کا دروازہ بند کر کے اس نے بیٹھ کے سائٹ ٹیبل پر موجود لیم کو آن کیا اور پھر کمرے کی تمام لائٹس آف کر دی بیٹھ پر بیٹھتے ہوئے وہ تک کیا ٹھیک کر رہا تھا جب سائٹ ٹیبل پر رکھے فون کی بیپ نے اسے چوکایا تھا اجوہ کا میسج تھا کمرے کا جائزہ مکمل ہو گیا ہو تو اب سو جاؤ شب بخیر میسج دیکھتے ہوئے خجالہ سے مسکرہ دیا گیا مسکرہ دیا مگر جوابا کوئی میسج اجوہ کو نہ بھیجا کمبل سینے تک چڑھاتے وہ چھت پر ساکت فین کو تکتا ایک بار پھر اجوہ کی بارے میں سوچنے لگا یمنا اس سے ناراض تھی مگر اسے زیادہ فکر نہیں تھی اسے اجوہ پر مکمل بھروسہ تھا وہ یقیناً اپنا دل اور ظرف یمنا کی خاطر بڑھا کر کی اپنی محبت اور اپنایت سے اس کی دل میں جگہ بنا لے گی خوشکن اور مذبت سوچوں کے دوران ہی پل کے نین سے بجل ہونے لگی جانے کس لمحے وہ گہری نین مترتا چلا گیا دھیرے دھیرے تاریخی چھپتی جا رہی تھی ایک ملگجہ سا منظر تھا دھنلایا ہوا سا اوچھے گھنے درختوں اور جھاڑیوں کے درمیان تیڑھا میڑھا راستہ تھا بھاگتے قدموں کی اور پھولی زانسوں کی آوازیں کوئی بھاگ رہا تھا اس راستے پر اچانک ان بھاگتے قدموں کے ساتھ ایک خوفناک چیخ گونج اٹھی اور پھر ایک کے بعد ایک کلی نسوانی چیخ ہے ان فلک شکاف چیخوں نے یک دم اسے نین کی گہرائیوں سے نکال لیا تھا اپنے اطراف میں نگاہ ڈالتا وہ اٹھ بیٹھا مانوس چیخ ہے اس عالم بیداری میں بھی دماغ کو معاف کر رہی تھی بس ایک بار مجھے اس مخلوق نے بہت خوف زدہ کر دیا تھا میں اس حاصل کو گویا یاد نہیں کرنا چاہتی اوچوا کی آواز اس کے سماعتوں میں گونجی تھی کیا حادثہ ہو سکتا تھا وہ وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا خواب کا عمل گجہ سا منظر اب حواسوں میں بھی اسے اپنی وحشت میں جگڑے ہوئے تھا دوبارہ نیندانہ مشکل تھی اس نے وال کلوک میں وقت دیکھا فجر کا وقت قریب تھا لیم کی مدھم خوابناک روشنی کمرے میں بھیلی تھی لیم کو اس نے آن ہی رہنے دیا اور پھر کمرے سے باہر نکل آیا لالین کی طرف سے اس کی واپسی شام کو ہی ہو گئی تھی لالین پتک جاتے ہوئے گھر تک اسے ڈراب کر گئی تھی یا خود سے اس کا سامنا رات کے کھانے پر ہوا ارے واہ کیا خوشبو ہے بریانی کی آپی آپ نے آج بریانی بنائی ہے احزانے خوشگوار ملوے بریانی کی ڈش اپنی طرف خسکائی تھی نہیں یہ تو اجوال لے کر آئی ہے لالین کیلئے بنائی تھی اس کے گھر پر امنہ نے بتایا جبکہ ہال میں آتے یا خود نے بغور امنہ کے تاثرہ نوٹ کیے وہ نارمل ہی نظر آ رہی تھی جبکہ اجوال کافے خوش دکھائی دے رہی تھی کیونکہ گازی نے ابھی ابھی اس کی بنائی بریانی کی بہت تعریف کی تھی خالا جان کے ہاتھ میں بہت زائقہ تھا بہت سادہ کھانا بھی اتنا امدہ اور زائقہ دار بناتی تھی کہ مادہ فل ہو جائے مگر نیت نہیں بھرتی تھی اجوال کے ہاتھ میں بھی وہی زائقہ ہے خالا جان نے اسے بہت چھوٹی عمر میں کھانا پکانا سکھا دیا تھا آج یہ سب یمنا کو بتا رہے تھے بریانی واقعے بہت زائقہ دار ہے مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ تم کھانا پکانا بھی جانتی ہو یمنا نے اجوال سے کہا تھا کافی دن بعد کچھ پکایا ہے لالین کو میرے ہاتھ کی بریانی زیادہ پسند ہے گھر پر گھر پر اس نے فرمائش کی تو سوچا تھوڑی زیادہ بنا لیتی ہو یہاں سب کے لیے بھی معلوم ہو جائے گا کہ میں کہیں واقعی تو کھانا بنانا نہیں بھول گئی وہ ہلکی سے مسکرہت کے ساتھ بولی تھی اجوال جی اب آپ نے میری فرمائش پر دوبارہ بریانی بنانی ہے اتنی شاندار بریانی تو میں ہر دوسرے دن کھانے کے لیے دڑپوں گا رہزدان کی لگاوٹ بھری فرمائش پر مروتن بھی مسکرہت تک نہ سکی تھی البتہ ترچی نظر سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی اب اتنی مزیدار بریانی بنانے پر اجوہ کیلئے تحفہ میٹھے پان تو بنتے ہیں رکبت سے بریانی کھانے غازی کی شرارت کی رکھ پڑکی تھی مگر اگلے ہی پلیا خود کی خشمنہ آکھ نظر پر وہ مشکل مسکرہت روک سکا تھا نہیں شکریہ مجھے بلکل بھی ایسی چیزیں پسند نہیں غازی کی شرارت کو بھاپتے ہی وہ فوراں بولتی بس ایک تیکھی نگاہ یا خود کے ساتھ ازدان پر بھی ڈالگر رہ گئی جو اس دعزائی انداز میں ہسا تھا ٹیور سمیرنے میں اس نے پھرتی سے کام لیا رات کے کھانے کے بردند ہونے کے لئے گھر کی مقصود ملازمہ آ جاتی تھی اس نے سوچا تھا کہ آج زیادہ وقت امنہ کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھ کر باتیں کرے گی مومن اس وقت امنہ کوئی ڈراما وغیرہ دیکھتی تھی پھر بھی اس نے یہی سوچا تھا کہ ساتھ ساتھ باتیں بھی ہوتی رہیں گی مگر اس کی کوشش کوئی زیادہ کامیاب نہ ہو سکی امنہ بہت سنجیدہ نظر آ رہی تھی جب سے وہ لالین کی طرف سے لوٹ آئی تھی اسے لگ رہا تھا کہ گھر میں کوئی ایسی بات ضرور ہوئی ہوتی ہے جو امنہ سب سے ہی کھچی کھچی دکھائی دے رہی تھی اس کی باتوں پر ہوں ہوں ہاں کرتی وہ شاید اسکرین کی طرف ہی متوجہ رہنا چاہتی تھی اس کی بے توجہ ہی کو محسوس کرنے کے بعد وہ خود بھی ان کے سر پر سوار نہیں ہو سکتی تھی کچھ وقت وہ لاؤنج ہمیں خاموشی سے بیٹھی رہی پھر نہ محسوس انداز میں اٹھ کر بہار کی سمت بڑھ گئی برامدے میں ہی اسے حاج مل گئے نیلم کی تین سالہ بھتیجی ان کی گود میں تھی گھوٹا کناری والا لشکاریں دکھا تاک گرارہ سوٹ پہنے وہ بلکل نازک سی گڑیا لگ رہی تھی رمیشہ کو ہی سارے بچوں میں اس نے سب سے زیادہ حاج اور یمنا وغیرہ سے بہت مانوس دیکھا تھا وہ اکثر ان کے پوشن میں ہی پائی جاتی تھی گھر کے سب ہی افراد اس بچی پر جان چھڑکتے تھے یا خود تو اس پر فیدہ رہتا تھا اجوہ بھائی اسے اس کی بڑی امی کے پاس لے جاؤ یہ ان سے میک اپ کروانے آئی ہے شادی میں جانا ہے دیکھو اپنا میک اپ وغیرہ بھی ساتھ لائی ہے خاص کے بتانے پر اس نے رمیشہ کے چھوٹے سے پرس میں رکھی میک اپ کٹ کو دیکھا اور بے ساختہ مسکرائی میں کروں تمہارا میک اپ رمیشہ کو گود میں لے کر اندر آتے ہوئے پوچھ رہی تھی ماشاءاللہ میری چندہ کتنی پیاری لگ رہی ہے گرارہ سوٹ میں یمنا نے اسے گود میں بھر کر سینے سے لگا لیا تھا یہ بس آپ سے میک اپ کروائے گی میں نے کہا میں کر دوں تو فوراں کہنے لگی نہیں بڑی امی سے کروانا ہے اجوہ نے بتایا تھا ہاں ہاں کیوں نہیں اتنا اچھا میک اپ کروں گی بلکل بابی ڈال لگو گی ذرا سبرتے رکھو بھئی رمیشہ کی اجرت پر یمنا بے اختیار ہسی تھی اجوہ خاموشی سے بغور انہیں رمیشہ میں مگن دیکھتی رہی تھی ایک خیال اسے آیا کہ اگر یمنا کا کوئی بچہ ہوتا تو رمیشہ سے بھی بڑا ہوتا یمنا اسی طرح اپنے بچے کے ساتھ بھی مصروف اور خوش نظر آتی اس گھر میں بھی کسی بچے کی چہکاریاں گنج رہی ہوتی پہری ساز بھر کر ہوئی یمنا سے نگاہ ہٹاتی لاؤن سے نکل گئی تھی برامدے میں اسے غازی فون پر کسی سے مہور گفتگو نظر آیا آگے بڑھتی برامدے کے ستون کے قریب آرکو رکی تھی سامنے ہی لاؤن کی سر سبز گھنی باؤنڈری کی قریب رکھی کرسیوں پر یہ ازدان اپنا گٹار سنبھالے کوئی دھن چھیڑ رہا تھا اس کے ساتھ ہی امیر حمزہ بھی موجود تھا ایک دم آجوا کو گلاب کے پودے کا خیال آیا تب ہی فون سے فارغ ہوتے غازی نے اسے پکارا دوبارہ کب قیام کرنے جا رہی ہیں آپ اپنی سہیلی صاحبہ کی طرف غازی کے سوال نے اسے حیران کیا تھا خیریت ہے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں بھئی اب آپ سے فرمائشی کھانے کھانے آپ کی سہیلی ہی تو بنوا سکتی ہیں ہم تھوڑا ہی کسی فرمائشی کی فرمائش کی جسارت کر سکتے ہیں آپ کی سہیلی کی بدولت ہمیں بھی آپ کے ہاتھ سے بنے ذائقے دار کھانے ملتے رہے ہیں تو دعائیں دیں گے دعائیں مجھے ملیں گی یا سہیلی کو مسکراتے ہیں بولی دونوں کو دیں گے بس فرمائشی کھانوں میں ہمارا حصہ اسی طرح نکلتا رہے غازی کے کہنے پر وہ اس بات میں سر ہلاتی دھیرے سے ہسی تھی میں آپ کی فرمائش پر بھی کھانا بنا سکتی ہوں بشرتی یہ کہ فرمائش دیسی کھانوں کی ہو ہماری ایسی مجال کہاں کہ ہم فرمائش کریں بس آپ ہی کبھی کبھی نظر کریں فرما لے تو موجے ہو جائے گی ویسے کھانوں میں میری اور یا خود کی پسند ایک جیسی ہے اس کے شرارتی لہجے پر وہ ہسی تھی ویسے کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ اتنی ہی خوش اخلاق کی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری زہیلی کے سامنے ذرا ٹھہر جاتے میں تعرف ہی مکمل کروا دیتی مگر آپ تو جانے کی سجلت میں تھے اجوہ کی شکایت پر وہ کچھ نادم ہوا تھا اہم سوری میں واقع اس وقت جلدی میں تھا آگے کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا وہ سنجیدہ سے مسکرات کے ساتھ بولا تھا اجوہ جی آجائیے اپنے گٹار پر آپ کو اچھی سی دھن سناتا ہوں لون کی باؤنڈری کے قریب کرسیوں پر براجمانی ازدان نے آواز لگائی تھی مگر اجوہ کی نگاہ اسی جانے باتی نیلم پر جا چکی تھی دور سے اسے دیکھتے ہی ہلک کڑوا ہونے لگا تھا سو ناگواری سے سچھٹکتی باپسندہ چلی گئی تھی گازی کی تقریب میں ہاں بھئی کون سی دھن سنانے لگا تھا اس موہن جداروں کی آخری دریافت کو نانسنس کرسی پر براجمان ہوتی نہیں لمنے کاردہ نظر سے اس دان کی آنکھ کانوں تک کھلتی جاتی باچھو کو دیکھا تھا یہ کیا بولے گا اس کی تو نیت میں ہی کھوٹ ہے تم نے خامخہ اجواجی سے دشمنی پال رکھی ہے یہ ان کو اپنے شیطانی کاموں میں الجھانے کی دعوت دے رہا تھا تم نے سن لیا ہوگا امیر ہنسا نے جلتی پر تیل چھڑکنے کا کام کیا تھا ایسا ہے کہ ایڈاپٹڈ چائلڈز کو زیادہ کوئی ضرورت نہیں ہے لگائی بجھائی کرنے کی پھاپا کٹنی ٹائپ کا ہوتا جا رہا ہے دن بہ دن صدرجہ بلکل ورنہ نمٹ جائے گا کسی دن ڈائنسور کی چھٹی پیڑی کی باقیات کچھا چبہ جانے والے انداز میں اس نے امیر حمزہ کی طبیعت صاف کی تھی اب کوئی دھن نہیں بجھائی جا رہی ہے اجواجی کے پرستار سے گمسم بیٹھا ہے جیسے پہلی بار گٹار ہاتھ میں آیا ہے بجھالے کوئی رومانٹک دھن ورنہ میں بینڈ باجے بجھا دوں گی ہاتھ رکے تو پھر میرے جوتیں چلیں گے بجھاؤ اور بجھاتے رہنا میں ابھی سمجھ لو گھر سے بلکل ہی فارغ ہو کر آئی ہوں دھمکاتے تیوروں پر مردہ کیا نہ کرتا ہے ازدان اس کی گھوریوں پر روحانسی شکل بنائے گٹار سنبھالتا کھا جانے والی نظر سے امیر حمزہ کی شیطانی مسکراہت کو دیکھ کر رہ گیا تھا دوسری طرف اس گھر کے مردوں کی بڑی عادت بڑی عادت ہے اپنی منوانی کرنے کی اپنی بات منوانے کے لیے منت دعوے دعوے دراؤے یہاں تک جذباتی حربے بھی آزما لیتے ہیں مسکراہت چھپانے کی کوشش کرتی وہ اس سے مخاطب تھی تو خشمنانک نظروں سے بس اسے ہی دیکھ رہا تھا نہ میرا پہلے کوئی ارادہ تھا لالین کے گھر رکھنے کا نہ لیکن بس جس طرح اس چھوٹی سی بات کا مسئلہ بنایا گیا تو سوچا کیوں نہ ذرا ایک بار رکھ کے تجربہ کر لیا جائے اب نتیجہ خود دیکھو نہ اس بات کا کسی نے بدنگڑ بنایا نہ مجھ پر کوئی انگلی اٹھی نہ کسی نے کوئی اعتراض اٹھایا کافی کا مکتہ میں وہ اتمنان سے بول رہی تھی مجھے تو تم پر حیرت ہے کہ تم جو مجھے خود پر اعتماد رکھنے کی ترقین کرتے رہتے ہو کیسے حاج بھائی کی خاطر ضرورت سے زیادہ مہتات ہو گئے ہو یہ تم سے ہی تو سیکھا ہے میں نے دنیا کا خوف صرف ان کے راستے رکھتا ہے جن کے لیے صرف دنیا کی کامیابی اور ناکامی احمد رکھتی ہے دنیا دار تو بھی تو وہ بھی ہے جو اللہ کی ناراضگی کا خوف دل میں رکھتا ہو اور اس دنیا سے عبرت حاصل کرتا ہو خاموش ہوتی وہ کافی کے سپ لینے لگی تھی میں متفق ہوں تم سے مگر حاج بھائی کی فرما برداری میں اور ان سے تمہاری محبت کو دیکھتے ہوئے مجھے یہی مناسب لگا کہ وقتی طور پر تم سے ان کی بات منوالی جائے مگر آخر کار آپ نے اپنی ہی منوالی یاکوت کے کہنے پر وہ مسکرائی تھی کیا کرو اس گھر کے مردوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں نے اپنی منوالی ہے ورنہ سچ تو یہ ہے کہ جگہ بدلنے پر مجھے تو نیند ہی نہیں آتی بڑی مشکل سے تو مجھے یہاں اپنے کمرے کی عادت ہوئی ہے لالین گواہ ہے ذرا جو پلک چھپکی ہو میری ساری رات آنکھوں میں گزر گئے اب تو نیند کی شدت سے مجھ اپنا دماغ بھی سنو ہوتا محسوس ہو رہا ہے یہ صورتحال تمہیں اپنی منوالی کی زد میں ہی درپیش ہوئی ہے جناب اب مجھے یہ نہ بتاؤ کہ تم نیند سے بے حال ہو رہی ہو کل سے اب رات کے دو بجے تم سے بات کرنے کا موقع ملا ہے یا کچھ ناراضگی سے کہنے پر وہ چوکی تھی ارے نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا ہرگز ناراض مت ہو تمہاری ناراضگی کا بھوچ میں اپنے کاندوں پر اٹھانے کی قابل بھی نہیں ہوں اللہ کا کلام تمہارے دل میں محفوظ ہے تم سے تو میرا پہلا تعلق کی عقیدت کا ہے میں نے تو اپنے بڑوں سے یہی سیکھا ہے کہ جس انسان کو دیکھ کر دلگواہی دے کہ یہ انسان اللہ کے قریب ہے تو پھر اسے نہ چھوڑو اسے تھامے رکھو کسمت سے ایسا ہی انسان مجھے مل گیا ہے تو میں کوئی اپنی دشمن نہیں کہ اسے ناراض کر دوں کمال کرتی ہو تم بھی کسی سہے سے باہر نکلتا وہ سر ہلاتا ہلکی سی مسکراہت کے ساتھ بولا تھا اچھا تم کہو کوئی ضروری بات کرنی تھی کیا وہ ہشاش بشاش لہجے میں بولی ہاں تمہاری ایک ہی بات فسی ہوئی ہے دماغ میں ویسے تو ایسی اور بھی کچھ باتیں ہیں مگر کل رات میں تمہارے کمرے میں اسی حاصلے کے بارے میں سوچ رہا تھا جس نے تمہیں بہت خوف زدہ کر دیا تھا اور اس کی تفصیل بتانے سے بھی تم گریزہ تھی وہ بغور اسے دیکھتا ہوا بولا تم واقعی ضروری سمجھتے ہو اس حاصلے کے بارے میں جاننا وہ کچھ دس بزب کے درمیان پوچھ رہی تھی ہاں اب جاننا بہت ضروری ہو گیا ہے درستہ کل میں تمہارے کمرے میں جب سو گیا تو خوف میں کچھ دیکھا شاید ایسا اس لیے ہوا کیونکہ وقت بے وقت میں اسی حاصلے کے بارے میں سوچتا رہا تھا تم نے کیا دیکھا خوف میں مجھے پہلے یہ بتاؤ اس کی بات کارتی ہو پوچھ رہی تھی دعاون یا خود نے اس سے اس خوف میں خوف اور کیفت کو منوان اس کے گوش گزار کر دیا جس کے بعد اسے اجوہ کا چہرہ کچھ متویر سا نظر آیا جو راستہ تم بتا رہے ہو یہ وہی راستہ ہے جو بابا صاحب کے حجرے کی طرف جاتا ہے وہ دھیمی آواز نے بولی تھی اور پھر گہری سانس بھر کر یہ آخوت کو دیکھا تھا یہ اس وقت کی بات ہے جب موزم بھائی پہلے بچے کے باپ بنے تھے اس کی پیدائش کے ساتھوے دن مامو جان نے اقیقہ رکھا تقریب میں بہت سے مہوان آئے زیادہ تر شرمین بھابی کے میکے کی طرف سے ہی تھے مامو جان نے بطور خاص میرے لیے نئے کپڑے بنوائے تھے اور شرمین بھابی کی بہن نے مجھے خوب مہندی ہاتھوں میں اور پیروں میں بھی لگا دی تھی تیار ہو کر مجھے بس اس بات کی جلدی تھی کہ میں کسی طرح بی جان کے پاس جاؤں اور اپنے کپڑے وغیرہ ان کو دکھاؤں وہ سردیوں کی شام تھی جو وقت سے پہلے ہی ڈھل رہی تھی غیر مر رہی شیک کو گھورتی وہ کہیں بہت پیچھے جا رہی تھی وہ اپنی دھن میں آگے بڑھتی جا رہی تھی ملگجی سی شام مگھنی اونچی جھاڑیوں سے ہٹے اس راستے پر تنہا اسے کوئی ڈر و خوف نہ تھا یہاں سے آنا جانا اس کا روز کا معمول تھا یہ علاقہ بابا صاحب کا علاقہ تھا کوئی انسان کیا کیڑا تک کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا اس علاقے میں خوب چوڑیوں سے بھرے اور مہنڈی سے مہکتے ہاتھوں سے بار بار سر سے سرکتا سر خود زرطار دوپٹا ٹھیک کرتی قدم آگے بڑھاتی جا رہی تھی ہوا بنتی فضہ میں بہت خنکی تھی گہر زناٹوں میں جھنگروں کی آوازیں بخو بھی سنائی دے رہی تھی تب ہی اچانک کوئی چیز دھم کی لرزہ لرزہ خیز آواز کے ساتھ اس کے راستے میں آگے رہی ایک لخت اپنی جگہ ساکت ہوتی وہ لرزتے دل کے ساتھ چند قدم کے فاصلے پر اس گڑھے کو دیکھ رہی تھی کوئی چیز گری ہوئی اسے دکھائی نہیں دی لیکن کچھی زمین پر اس گڑھے کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ کچھ بہت وزنی سا وہاں گرا ہے جس کی وجہ سے زمین دھز گئی ہے پہلی بار خوف کی سرد لہرے اس کے وجود میں دوڑ گئی تھی اس گڑھے سے بچکہ نکلتے ہوئے اس نے اپنے قدموں کی رفتار بہت تیز کر دی ان قدم ہی وہ آگے بڑھی تھی کہ ایک دم ایک سرسراتی سرد آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے کسی نے اس کا نام لے کر بکارا تھا دوپتے دل کے ساتھ اس نے اپنے اعتراف میں موجود اچھی گھنی جھاڑیوں پر نظر دوڑائی خوف اس کی رگوں میں سرائیت کر رہا تھا مگر ازلی دلیری اسے بھاگنے سے روک رہی تھی تب ہی اس کی نگاہ کچھ فاصلے پر ان جھاڑیوں پر رکھی جو ننے ننے زرد پھولوں سے پھری تھی ان جھاڑیوں میں اسے کوئی حرکت دی دکھائی دے رہی تھی کوئی موجود تھا ان جھاڑیوں میں جو پوشیدہ رہ کر اسے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا کون ہے؟ کون ہے وہاں سامنے آؤ میں کہتی ہو سامنے آؤ چیکھتے ہوئے اس کی آواز میں کپ کپا ہٹ واضح تھی مگر جواباً بس جھاڑیوں میں ہلکی سی تحریک ہوتی دکھائی دی کوئی ایک پل کو رک کر ہمت کرتی رکے رکے قدموں سے جھاڑیوں کے نزدیک ہوئی تھی کچھ آقوں کو ہاتھ سے ایک طرف کر کے اسے اندر جھاکا اور اگلے ہی پل دہشت سے اس کی آنکھیں پھڑ گئی وہ کوئی سیاہ چہرہ تھا ایسا چہرہ جو کسی انسان کا ہر کس نہیں ہو سکتا تھا اور اس چہرے پر انگاروں کی دہکتی دو سرک آنکھیں اس کے پہروں تلے سے زمین اور حلق سے چیخ ایک ساتھ نکلی جھاڑیوں سے دور بھاگتے ہو اس کے قدم من من بھر کے ہو چکے تھے خوف کے شدید حملے سے اس کے ساسے رک رہی تھی اندھا دن بھاگتے ہوئے اس کے کانوں میں دھم دھم کی آوازیں گولتی تصدیق کر رہی تھی کہ راستے بنتے یہ راستے بنتے یہ گڑھیں اس کا وہم نہیں تھے بار بار وہ اس کے راستے میں آتا اسے روک رہا تھا ان گڑوں سے بچ کر بھاگتی وہ خوف اور بدحواسی کی انتہا پر تھی اس کی فلک شگافشی کے چہرے سناٹے میں گونج رہی تھی اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ درست سمت میں بھاگ رہی تھی جس وقت بابا صاحب کے حجرے کے اہاتے میں داخل ہوتی موں کے بلگیری اگر اس وقت نہ اس کے پاس کوئی دپٹا رہا تھا نہ پیروں میں چپل اس کی سانسے دھوکنی کی طرح چل رہی تھی نیم بے ہوشی کی حالت میں اس نے دیکھا بابا صاحب شدید غصت و غضب میں کھڑے یہاتے کے باہر کسی کو دیکھتے برس پڑے تھے بدبخت تیری یہ حمد بھی کیسے ہوئی کہ تُو ہماری عزتوں پر بری نظر ڈالے نافرمان بے عدب تجھے آج ایسی سزا دوں گا کہ تیرا سارا شر تیرا سارا شر تُو سمیت خاک میں مل جائے گا بابا صاحب کے جلال سے پتے پتے بھی لرز رہے تھے جبکہ وہ ہوش حوا سے بے گاہنا ہو چکی تھی خاموش ہوتی وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی جو بہت تشویشناک نظر سے دیکھ رہا تھا اس کے بعد میں تین دن تک وہیں بابا صاحب کے حجرے میں رہی بی جان اس وقت حیات تھی اور مامو جان بھی میرے سہتیاب ہونے تک بابا صاحب کی طرف ہی رہے وہ میرے لیے بہت پریشان تھے ان کو پریشان ہونا بھی چاہیے تھا جو ہوا اور بلکل بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا یا کو درمیان میں بور اٹھا تھا ہاں مگر پھر سب ٹھیک ہو گیا بابا صاحب نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا نہ مجھ میں سوال کرنے کی ہمت تھی لیکن بابا صاحب نے پھر مجھے ہر طرح سے محفوظ کر دیا میرے بازو بند میں بہت زبردست چیز ہے بولتے ہوئے اجوان دھیرے سے اپنے بازو کو تھپ تھپایا تھا کوئی غیر مر رہی مخلوق اب نہ میرے راستے میں آ سکتی ہے آ سکتی ہے نہ میری آنکھوں کے سامنے نہ وہ مجھے مخاطب کر سکتے ہیں نہ ہی مجھے ان سے بات کرنے کی اجازت ہے میں بس اپنی شاگردوں تک محدود ہوں ان کے بڑوں سے جو تحائف بھی ملے وہ بھی بابا صاحب کے ذریعے اور ان کی اجازت سے مجھے ملتے رہے ہیں تحائف کیسے یا خود نے سوال کیا یہ تحائف اجوانے اپنے ہاتھوں میں دمکتے کنگن چوڑیوں وغیرہ کو اس کے سامنے کیا جب ان کے بچے دینی تعلیمات مکمل کرتے ہیں تو اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ہدیے یا تحفید ضرور دیتے ہیں بابا صاحب کو اعتراض نہیں تھا وہ اور مجھے زیورات پسند ہے تمہیں بتاؤں کہ شرمین بھابی نے میرے یہی زیورات چھوڑی کر لیے تھے اب یہ کوئی عام زیور تو تھے نہیں یہ میری مرضی کے بغیر ادھر سے ادھر بھی نہیں ہو سکتے شرمین بھابی کا وہ خراب عمل اور خراب نہیں ہے تو ان کے اپنے لیے ہی نقصان ثابت ہو گیا میں جانتی تھی کہ وہ زیورات ان کو کوئی فیض نہیں پہنچا سکتے البتہ جو نقصان ہوں گے اس کی لپیٹ میں موزم بھائی اور بچے بھی آ سکتے ہیں میں نے خود ان کی علماری سے اپنے زیورات برامت کیے موزم بھائی کے سامنے اس کے باؤ جو تو میری دشمن بنی ہوئی تھی کہ میں ان پر الزام تراشی کر رہی ہوں بس اب اور کیا کہو مجھ سے ان کی نفرت کی ایک جھلک تو تم خود بھی دیکھ کر سن چکے دیکھ اور سن چکے ہو وہ بھی کسی مسکرہت کے ساتھ بولی تھی تو یہ وجہ تھی جو موزم بھائی کی بیوی نے تمہیں بدنام کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی شکر ہے کہ آپ ہی اس عورت کے جال میں فسنے سے بج گئی یا خود کے کہنے پر اجوانے بس اسے دیکھا کہا کچھ بھی نہیں اس نے دوبارہ چوری کی کوشش نہیں کی یا خود نے پوچھا دوبارہ میں نے اس کی نوبت نہیں آنے دی میں نے زیورات لالین کے پاس رکھوا دیئے شرمین بھابی اگر مجھ سے مخلص ہوتی میرے نانا جان کے گھر پر خابص ہونے کیلئے مجھے سازشوں کا شر نشانہ نہ بناتی اور اگر ان کی فطرت میں لالچ اور دل میں بغض نہ ہوتا تو میں خود اپنے زیور ان کو دے دیتی مگر میں جانتی تھی کہ وہ میری بھلائی کو بھی برائی کے زمرے میں ڈال دیں گی اس کے تیورے سے تو مجھے لگا تھا کہ اس کو جب موقع ملے گا وہ تمہیں قتل کر ڈالے گی حاج بھائی کو تو بہت پہلے ہی تمہیں اپنے ساتھ لے آنا چاہیے تھا مگر خیر دیر آئے درست آئے وہ مسکراتی نظر سے اسے دیکھتا ہوا بولا تھا سنو اس جمعیرات بھی میرا حصہ نہیں آیا ضرور تم نے کچھ کیا ہے پہلی بار میرے حصے کی مٹھائی میرے کمرے میں دیکھ کر تم بہت پریشان ہو گئے تھے وہ خفتصدہ نظر سے اسے دیکھتی ہوئی بولی اجوا میں صرف اتنا کہوں گا کہ ذاتی طور پر میں تمہیں ان معاملات سے بلکل الگ رکھنا چاہتا ہوں میں ہمیشہ وہی سب کروں گا جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا ابھی تو مجھے اس بارے میں چھان بین کرنی ہے کہ اجازت نہ ہونے کے باوجود وہ مخلوق اس مکان کی چھت پر تمہیں کیوں کر دکھائی دے گئی یا خود تم کسی چھان بین میں نہ پڑنا پہلے ہی اس مکان سے تمہارے معاملات کچھ اچھے نہیں ہے اجوا نے اسے خبردار کیا تھا نہیں ابھی تو میں صرف امام صاحب سے ہی بات کر سکتا ہوں دوبارہ کبھی ایسا نہ ہو تو اچھا ہے وہ سنجیدگی سے بولا تھا اور جہاں تک تمہارے بٹھائی کے حصے کی بات ہے تو میلے حصے کو ہی اپنا حصہ سمجھنا شروع کر دو ہمارے درمیان اب کچھ الگ الگ نہیں ایک ہے یا خود کے گہرے لہجے اور نظروں پر وہ محبوب زدہ سی ہوتی کچھ بول نہ سکی تھی صبح حضر معمول وہ تذبیہ ہاتھ میں پکڑے درود پاک کا ورد کرتی برامدے کی خوشک فضاء میں بیٹھی تھی فازی اور یا خود ابھی مزید سے واپس نہیں آئے تھے آسمان پر صبح کے اجالے بہت آہستگی سے اجاگر ہو رہے تھے لان کے بکھرے سبزے پر نظر دوڑاتے ہوئے اس کی نگہہ نیلم کی پوشن کی جانب اٹھی نیلم اپنے بھائی بھابی کے ساتھ ہی بہت تیزی سے اسی کی جانب آ رہی تھی نیلم کی بھائی نے جس طرح ہاتھوں میں اپنی بچی رمشہ رمشہ کو اٹھایا ہوا تھا اسے دیکھ کر بری درہ چوک اٹھی تھی یا اللہ خیر سر سے اٹھ کر اجوانے گرلز کو ان سب کے لیے کھولا جو شدید بدحواس اور پریشان لگ رہے تھے رمشہ کی ماں تو باقاعدہ رو رہی تھی یا خود کہاں ہیں نیلم کے بھائی دور سے ہی پوچھ رہے تھے ابھی مزید سے نہیں آئے سب خیریت تو ہے رمشہ کو کیا ہوا ہے جواب دیتے ہوئے وہ اب رمشہ کو صاف طور پر دیکھ سکتی تھی وہ سے برامدے میں پہنچ چکے تھے باپ کے بازوں میں بے ست پڑی بچی انتہائی زرد ہو رہی تھی اس کی نیوہ آنکھوں اور چہرے کی مردنی نے اجوہ کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا آدھی رات سے اس کی یہی حالت ہے رمشہ کی ماں نے روتے ہوئے بس اتنا ہی کہا اور پھر وہ سب گھر کے اندر دوڑے اگلے چند منٹوں میں سب لاؤنج میں جمع تھے یزلان نے حاج اور یمنہ کو یمنہ نے ہر طرح سے کوشش کر لی کسی طرح بچی ان سے بات کرے یا اپنے ہاتھ پیروں کو ہلا جلا دے خود سے مگر یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا نہنہ سا وجود بلکل بے جان ہو چکا ہے نہ وہ بیٹ پا رہی تھی نہ گردن سنبھال رہی تھی نہ ہی کچھ بول رہی تھی بس نیوہ آنکھوں سے سب کو دیکھ رہی تھی جبکہ بغور رمشہ کا معاینہ کرتی اجوہ بلکل خاموش تھی رمشہ کو گود میں سنبھالے اس کی مازار و قطار رو رہی تھی حاج فوری طور پر اس سے ہسپٹل لے جانا چاہتے تھے رات تین بجے شادی کی تقریب سے واپسی ہوئی تھی گاڑی میں جگہ کم تھی تو میں رمشہ کو بائک پر اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا اس نے رات میں ہی ہاتھ پیر چھوڑ دیئے تھے ہم یہی سمجھے کہ یہ نیند میں ہے یہ کچھ دیر سوئی تھی مگر پھر جاگ گئی تب سے اس کی حالت بگڑتے بگڑتے یہاں تک پہنچ گئی مجھے یہی لگ رہا ہے کہ بری نظر ہے اس کو یا خود سے دم کروا کر نکلتے ہیں رمشہ کے باپ نے گلوگیر لہجے میں تفصیل بتائی تھی رہا سے بچی کی یہ حالت رہا سے بچی کی یہ حالت ہے اور تم لوگ اب ہوش میں آ رہے ہو یا خود کا انتظار کرنے میں بچی کی حالت اور بگڑ جائے فوراں چلو ہسپٹل ہاج کتے انداز میں فیصل سنا کر رمشہ کو اس کی ماں سے لے چکے تھے ایک منٹ ذرا ٹھہر جائیے خاموش کھڑی اجوہ نے یہ اگدم کہا تھا ہسپٹل بھی لے جائیے گا مگر ابھی اسے مجھے دے بلتے ہوئے اجوہ نے ہاتھ سے رمشہ کو لے لیا اس کا ڈھیلہ ڈھالا ننہ وجود بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا مگر اجوہ وہی کارپٹ پر رمشہ کو اپنی گود میں لٹائے بیٹھ گئی تھی کیا کر رہی ہو اجوہ اسے ہسپٹل لے جانا ہے وقت ضائع ہو رہا ہے یمنا پہلے ہی پریشان تھی اب این وقت پر اجوہ کو اس مداخلت اجوہ کی اس مداخلت نے ان کو شدید ناغواری میں مبتلا کر دیا تھا خاموش رہو حاج نے فوراں ہی تنبیحی لہجے میں یمنا سے کہا جبکہ اجوہ گود میں بے ست پڑی رمشہ کو ماتھے پر اور سینے پر ہاتھ رکھے زیر لپ کچھ پڑھنے لگی تھی اسی دوران یاکوت اور غازی کی آمد ہو گئی یزان نے دھیمی آواز میں ان دونوں کو صورتحال سے آگاہ کر کے ان کی حیرت کو دور کیا تھا یمنا بار بار خود کون کے گھوٹ لیتی پہلو بدل رہی تھی جبکہ باقی زب خاموشی سے رمشہ کو ہی دیکھ رہے تھے پانچ منٹ کے وقفے کے بعد جب دوسری بار اجوہ نے بچی کے سر اور سینے پر کھوکے مار کر اس کے چہرے کو تھپ تھپایا تو سب دنگ رہ گئے رمشہ نے یہ اقدم نیم وہاں آنکھیں کھولی آنکھیں پوری کھول کر پہلے اجوہ کو اور پھر گردن گھوما کر ان سب کو دیکھا جو اردگردی وہیں بیٹھے تھے رمشہ ادھر دیکھو میری بچی رمشہ کی ماں بے تابع سے بوتی مزید اجوہ کے قریب ہوئی تھی اور رمشہ کا ہاتھ پکڑ لیا اس کے لئے کچھ کھانے کے لئے لے آیا اور نیم گرم دودھ بھی اجوہ نے کسی بھی جانے دیکھے بغیر کہا اور پھر دوبارہ کچھ پڑھنے میں مجگول ہو گئی یا خود بغور اجوہ کی گود میں لیٹی بچی کو دیکھ رہا تھا بلکہ سب ہی دیکھ رہے تھے اس کے چہرے کی زردی مان پڑ چکی تھی چہرے کی چمک رونک اور گلابیں لوٹ آئی تھی وہ اب بھی سب کو دیکھ رہی تھی پہچان رہی تھی مسکرا رہی تھی ہاتھ پر ہلا رہی تھی مگر فرما برداری سے اجوہ کی گود میں لیٹی تھی دیسری بار بچی پر دم کر کے اجوہ نے مسکرا کر بچی کو دیکھا بھوک لگی ہے ناشتہ کرنا ہے اجوہ کے سوال پر بچی نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہی لایا تھا اور پھر اٹھ بیٹھی تھی یہ نہ بیٹھ پا رہی تھی نہ کھڑے ہو پا رہی تھی سے دیکھ کر تو میرے ہاتھ پیر پھول گئے تھے رمیشہ کے باپ نے کہا تھا رمیشہ ادھر آؤ میرے پاس یا خود کے پکارنے پر رمیشہ اپنی ماس سے الگ ہو کر دوڑتی ہوئی یا خود کی پاس چلی گئی رمیشہ کے لئے ناشتہ لے کر آتی یمنا اور نیلم دونوں ہی اسے بھاگتے دوڑتے اور سب کے درمیان ہستے کھل کھلاتے دیکھ کر خوشگوار حیرت میں ابتلا ہوئی تھی لاؤنج کا ماحول کچھ ہی دیر میں بدل گیا تھا رمیشہ اپنی ماں کے ہاتھ سے ناشتہ کرتی سب کی توجہ کا مرکز بنی خوب اترابی رہی تھی اس کے ماں باپ کے خوشباز چہروں کو دیکھتی اجوہ بہت مطمئن تھی اجوہ سب ٹھیک ہے نا یاہوت نے ڈھکے چھپے لہجے میں پوچھا تھا ہاں بس نظر تھی باقی سب ٹھیک ہے وہ سرسری لہجے میں مختصر بولی یہ کیسی نظر تھی نظر تو اس سے اکثر لگ جاتی ہے یاہوت کو تو پتا ہے سب مگر ایسی خطرناک حالت تو پہلے کبھی نہیں ہوئی رمیشہ کے باپ نے علچہ انداز میں کہا بھئی اب زیادہ گہرائی میں نہ جاؤ بچوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہو جایا کرتے ہیں مگر اللہ کی کلام میں بہت برکت ہے اب تم لوگ بھی احتیاط کرو یاہوت نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس بچی کو رات کے وقت سڑکوں پر لے کر نہ نکلنا اور پھر تم کل رات اسے لے کر بھی بائیک پر آئے وقت بھی ایسا کہ جب ہر طرح کی مخلوق آزاد ہوتی ہے کس رخ سے کیسی ہوا آ رہی ہے کون جانتا ہے شکر کرو تمہاری بچی بہتر ہے اس کا صدقہ بھی ضرور نکال دینا حاج نے تاقید کی تھی اجوہ ایک بار اور دم کر دینا اس پر رمیشہ کی ماں نے کہا دم تین دن تک ہوگا وہ یاہوت بھی کر دیں گے میں ایک سیاہ ڈوری یاہوت کو دے دوں گی رمیشہ کو یہ ہاتھ میں پہنا دیں گے اور آج ہی اسے ڈاکٹر کے پاس بھی لے جائیے چیک اپ کے لیے کمزوری بہت ہو گئی ہے اسے اور خون کی کمی بھی ہے اجوہ نے سنجیدگی سے ہدایت کی تھی کر لیتے ہیں حاج نے کہا بھا بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں بس چائے بنا لے مناشتے کا سامان باہر سے لے آتا ہوں رمیشہ کے باپ نے کہا تھا آپ رکھئے میں سب کیلئے گرم گرم گرمہ گرم حلوہ پوری لے آتا ہوں آج آودانی تمہاری بائیک پر چلتے ہیں غازی فوراں ہی بولتا ہے ازدان کے ساتھ لاؤن سے نکل گیا تھا بہت خوشگوار ماحول میں سب نے ناشتہ کیا تھا البتہ آجوہ کو اپنے ساتھ یمنہ کا رویہ حضب توقع سرد اور خوشگ محسوس ہوا تھا اسے حیرت ہوئی تھی وہ جانتی تھی کہ یمنہ کو کیا چیز ناگوار گزری ہے اس نے ناشتے کی لوازمار ٹیبل پر لگانے چاہے تو یمنہ نے سرد محریصوں سے منع کر کے یہ کام نیلم کے حوالے کر دیا اسے بھی پرواہ نہیں تھی اتمناز و ٹیبل کے گرد بیٹھی رہی تھی رمیشہ کے ماں باپ سب سے پہلے ناشتے سے فارغ ہو گئے انہیں اپنی بچی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی جلدی تھی باقی سب نیلم سمیت ابھی ناشتے کی ٹیبل پر ہی موجود تھے کہ جب یمنہ کو اپنی ناگواری کا اظہار کرنے کا موقع مل گیا حاج آپ اجوہ کو سمجھائے اس طرح کے معاملات سے دور رہے یا خود کا انتظار کر لیتے وہ دم کر دیتا ہر جگہ اپنے علم کی دھاک اور جھاڑ پھوک کے لیے مناسب نہیں ہوتی اب سب طرف یہ بات پھیل جائے گی کہ اجوانے زیادہ جلدی تھی تو رمیشہ کو ہی مسجد لے جاتے امام صاحب کے پاس امنہ کی باتوں پر سب ہی حیرت سے ان کو دیکھنے لگے تھے بات کرنے سے پہلے ذرا کل کا استعمال کر لیا کرو اس بچی کی حالت دیکھی تھی تم نے میرے تو اپنے پیرو تلے سے زمین نکل گئی تھی اسے دیکھ کر مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرو کیا نہیں اس کے ماں باپ ہاتھ پیر چھوڑ رہے تھے اللہ کا شکر ہے کہ بروقت اجوہ مدد کے لیے یہاں موجود تھی اللہ کا کلام پڑھا اس نے تم جانے کی جھاڑ پھوک کی بات کر رہی ہو اجوہ اپنا کوئی الگ سے علم لے کر نہیں آئی ہے جو قرآنی آیات پڑھ کر اس نے دم کیا بچی پر ان سے تم بھی واقف ہو اگر تم نے دھیان سے سنا ہو تو اس کے پڑے ہوئے میں زیادہ تاثیر اس لیے ہے کہ اسے بخشا گیا ہے میرے نانا جان اپنا تھوڑا بہت علم اسے دے کر دنیا سے گئے ہے کیونکہ یہ اس کے لائق تھی میں اگر اس قابل ہوتا تو مجھے بھی اپنا علم بخش جاتے اجوہ کو نہیں تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے ذریعے تو صرف اللہ کے کلام کا فیض اس بچی اور اس کے ماں باپ کو ملا ہے جو عدموی حالت میں بچی کو لے کر آئے تھے اور جاتے ہوئے اجوہ کو دعایاں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے گئے ہیں حاج کے سخت برہم لہجے پر یہ امنہ نے پہلو بدل کر یہ آقوز سمیز سب کو دیکھا سب ہی حاج سے متفق نظر آ رہے تھے جبکہ اجوہ بیتاسو چہرے کے ساتھ چائے کے سب لے رہی تھی میں تو بس اس لئے کہہ رہی تھی کہ ضروری نہیں ہر کوئی ان باتوں کو مذہبت انداز میں لے شرمین کی وجہ سے پہلے ہی اس عورت کا تو نام بھی نہ لو میرے سامنے حاج نے ناگواری سے امنہ کی بات کٹی کم از کم تم تو اب اس کی شر انگیزوں سے شر انگیزیوں سے اپنے دل و دماغ کو پاک کر لو سب کی غلط فہمیوں کو فوت کرنے کے لیے اب اجوہ خود یہاں موجود ہے دیکھ نوں گا میں ہر انسان کو جس نے اجوہ کی خلاف بات کی یا اس کے علم پر انگلی اٹھائی حاج برہمی سے بول کر خاموش ہوئے تھے کہ اجوہ خاموشی سے کرسی سے اٹھی اور اپنا مق لے کر کچن کی سرمسند بڑھ گئی آپی رمیشہ کو نظر نہیں نظر نہیں تھی بہت سخت قسم کے جھپیٹے میں آ چکی تھی وہ تکلیف میں تھی وہ بچی مگر زبان سے بتا نہیں سکتی تھی اس کی حالت دیکھی تھی آپ نے صرف بری نظر کا معاملہ ہوتا تو وہ چند گھنٹوں میں خون کی کمی کا شکار نہ ہوتی یا خود گہری سنجیدگی سے بولا جبکہ یمنا اس کی طرف متوجہ ہوئی جو کچن سے نکلتی وہاں سے جا رہی تھی اجوہ یمنا کی پکار پر اور روکر ٹیبل کے قریب آئی تھی دیکھو میں نے جو کہا تمہاری بھلائی کیلئے کہا تھا مگر میری سچی باتیں یہاں سب کو چھپتی ہے سب کی طرح تمہیں بھی یہ لگتا ہے کہ میں تمہارے خلاف ہوں تو مجھے معاف کر دو تم بھی مجھے معاف کر دو تم بھی بولتے ہو یمنا ایک جھڑکے سے کرسی سے اٹھی تھی میرا کیا ہے جو کرنا ہے کرو میری بلا سے تم اس گھر کے اندر اپنا آستانہ کھول کر بیٹھ جاؤ مگر مجھے بکشو تیز رہجے میں بولتی یمنا رکے بغیر قدموں سے ہال کی ہال رکے بغیر تیز قدموں سے ہال سے نکل گئی تھی جبکہ حاج نے اپنا سر پکڑ لیا تھا کس قسم کی یہ باتیں یہ بیٹھی جو ہیں ان کی چاہیتی اس سے کہو یہ سمجھائے گی جا کر دونوں کو خوب ایک دوسرے کی زمان سمجھاتی ہے ہجوانی تنزیہ لہجے میں بولتے ہوئے حقہ وقہ بیٹھی نیلم کی سمت اشارہ کیا تھا اور پھر رکی نہیں تھی جبکہ غازی اور یزدان نے دل جلانے والی ہسی کے ساتھ نیلم کو اور جلایا تھا جو تب چکی تھی اب اس کو تھوڑا ہی کچھ بولے گا اب اس کو تھوڑا ہی کچھ بولے گا میں تو خاموش ہوں مجھے کیوں گھسیٹ لیا جھمکہ چوڑیوں کی دکان کہیں کی ہے یہ کیا کہہ رہی ہو ہج کو اس کے آخری جملے پر حیرت کے ساتھ ساتھ ہسیٹھی آ گئی تھی یہ اجوہ کو ہارجمکے چوڑی ڈاٹ کام ڈاٹ کام بھی کہتی ہے اس کے پیچھے آپ کی بہن کی یہ عزت ہے اس کے دل میں غازی نے شکایت لگائی تھی باز آ جاؤ تو مسکرات چھپا کر حاج نے تنبیہ کی تھی نیلم کو وہ جو مجھ سے پنگے لیتی ہے وہ نیلم تنکر بولی تھی زبان نہیں سنبھالو گی تم اپنی یا خود کے گھرکنے پر وہ زبان داتوں تلے دباتی برطن سمیٹ نے اٹھ کھڑی ہوئی تھی دل ہر طرف سے اچھاٹ اور بیزار ہو گیا ایسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ کتنا ہی اچھا عمل کر لے مگر یمنا کا دل اس کی طرف سے صاف نہیں ہونے والا حقیقتا ان کا جو مسئلہ تھا وہ اچھی طرح جان چکی تھی بے وقف نہیں تھی سب دیکھتی تھی سمجھتی تھی یمنا کو سکون تب ہی حاصل ہوتا تھا ہونا تھا جب یا خود اس سے لا تعلق ہو جاتا اور ایسا کچھ ہونا ممکن نہیں تھا کم از کم وہ تو ایسی کوئی کوتا ہی نہیں کر سکتی جو اسے یا خود سے لا تعلق جو اسے یا خود سے محروم کرتی مگر یمنا کے قریب ہونے کی زبردستی کی کوشش اسے بیکار ہی لگنے لگی تھی جو صبح جو ہوا اس کے بعد دل ہی نہیں چاہا کہ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلتی دوپہر میں کھانے کے وقت نہ نہ یمنا نے اسے آواز دی نہ ہی وہ نیچے گئی شام کے وقت اس کی غیرموجودگی محسوس کر کے حاج نے ہی اسے آواز دی چائے کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی تو اسے لاؤنج میں آنا پڑا مگر چائے کے لیے اس نے انکار کر دیا یعنی بلکل لا تعلق سی تھی اسے بھی ان کی پروانہ تھی حاج کی رسمی سی کچھ باتوں کے جواب میں ہوں ہاں کرتی وہ زیادہ دیر لاؤنج میں نہیں رکھ سکی تھی اس کی غیرموجودگی سے اگر ماحول کا تناو ختم ہوتا تھا تو اسے ضرورت ہی کیا تھی اپنی وجہ سے ماحول خراب کرنے کی مغرب کی نماز کے ادائیگی کے بعد وہ کافی دے تک بالکنی میں کھڑی کن من برستی بارش کو دیکھتی رہی یہ اخلق تک ہی اس سے گلاب کے پودے کا خیال آیا سمین پول کی طرف کہیں بھی امیر حمزہ دکھائی نہیں دیا وہ بالکنی سے نکلتی تیز قدموں سے کمرے سے بھی باہر نکل گئی تھی لاؤنج کی طرف سے خوب ہسی کہہ کہو کی آوازیں اسے متوجہ کر گئی زارہ سمیت گھر کی کچھ لڑکیاں یمنا کے ساتھ موجود کچھ کھانے پینے میں مجھگول تھی پتہ نہیں ان میں سے کوئی اس کی طرف متوجہ ہوا بھی تھا یا نہیں مگر اس سب کو نظر انداز کرتی تیزی سے سیڑھیاں اتر کر گلاس ڈور کی طرف بڑھ گئی برامدے میں اسے رمیشہ کی ماں مل گئی تم نے امیر حمزہ کے ہاتھ جو ڈوری بھیجی تھی وہ میں نے اس کے ہاتھ میں پہنا دی ہے بہت اچھا کیا بے فکر رہے اب رمیشہ بلکل محفوظ ہے بولتے بولتے اجوانے رمیشہ کا ہر اخصار تھپتپایا تھا میں تو تمہارا شکریہ تک بھی ٹھیک صدا نہیں کر سکی تمہاری وجہ سے ہم بڑی تکریف سے نکل سکے ورنہ میں نے کچھ نہیں کیا تکریف دور کرنے والی اللہ پاک کی ذات ہے بس اللہ کا شکر ادا کرے وہ درمیان میں بولو ٹھی تھی مجھے ذرا کام ہے آپ اندر جائیے بابی کے ساتھ زارہ وغیرہ بھی ہے وہ سلی کے سونے اندر جانے کا کہتی ذرا عجرت میں آگے بڑھ گئی تھی پورج کی طرف غازی اپنی گاڑی کے پاس امیر حمزہ کو گاڑی کا فالڈ بتا رہا تھا کہ تب ہی وہ امیر حمزہ کو پکارتی قریب پہنچی تھی امیر حمزہ چلو ذرا مجھے بتاؤ تمہارا گلاب کا پودا نیلم نے کس طرف رکھا ہے اس کے برامدے میں تو لا تعداد گملے رکھی ہیں میں کیسے پہچانوں گی تمہارا گملہ کون سا ہے بلکل چلے ابھی چلے امیر حمزہ کو اچھا موقع ملا تھا غازی اور اس کی گاڑی سے دور بھاگنے کا مگر غازی نے سر سے اس کا کالر پکڑ کے واپس گاڑی کے قریب کر لیا تھا عجوہ وہاں گلاب کے پودے کی بس اتنی پہچان کافی ہے کہ کل ہی اس میں دو گلاب کے پھول کھلے ہیں میدان صاف ہے جاؤ اٹھا لاؤ گملہ چھوٹا سا ہے غازی کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی عجوہ پلٹ کر نیلم کی پوشن قسم چلی گئی تھی جبکہ امیر حمزہ جھلا کر پیر پٹکتا پھر بونٹ پر جھگ گیا اپنی ہی دن میں باہر آتی نیلم نے شٹک کر برامدے میں موجود اجوہ کو دیکھا اور اگلے ہی پل اس کی آنکھیں پھڑ گئی جب وہ گلاب کے پودے والا گملہ ہاتھوں میں اٹھایا اس کی طرف پلٹی تھی یہ پودا امیر حمزہ کا ہے اور میں اسے اجازت لے کر ہی یہاں سے اسے لے جا رہی ہوں اتمنان سے بولتی وہ برامدے کے سٹیپس اترتی چلی گئی جبکہ نیلم کی تو رہو میں شرحریں دوڑ گئے تھے اس کی جھرت پر جارہانہ انداز میں وہ تیزی سرجوہ تک پہنچی تھی ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف موڑ چکی تھی ادھر کوئی تمہارے ابباجی کا راج نہیں چل رہا ہے جو میرے گھر سے گملہ اٹھا کر زندہ نکل جائے گی اپنے پیروں پر چل کر جانا ہے تو یہ گملہ وہیں لے جا کر رکھنا پڑے گا جہاں سے اٹھایا ہے یہ گملہ میں نے اس کے مالک کی اجازت سے اٹھایا ہے اور اب یہ میرے پاس ہی رہے گا اب تم جھل کر مرتی ہو تو مرتی رہو یہ تو میرا ہو چکا ہے تلخ تنزیہ لہجے میں وہ بول کر وہ نیلم کا پارا چڑھاتی جانے کے لئے قدم بڑھا چکی تھی مگر دوسرے ہی قدم پر اسے رکنا پڑا کہ نیلم نے گملہ اسے جھپڑنا چاہا لیکن اجوہ کی گرفتی مضبوط تھی اور پھر زوردار کھیچا تالی شروع ہو گئی جس قدر زور لگانا ہے لگا لو یہ گملہ تو میں ہی لے کر جاؤں گی اجوہ شدید غصے میں بولی اچھا اب دیکھنا ذرا میرا وار غصے سے پاگل ہوتی نیلم نے ایک دم گملے سمید اسے دور ڈھکیل دیا یہ حملہ اتنا شدید اور غیر متوقع تھا کہ بارش سے بھی کے فرش پر اجوہ کا بگڑا توازن سنبھلنا سکا غملا فرش سے ٹکراتا بازو ٹکراتا ہوا ٹکراتا ٹکڑوں میں پھیل گیا جبکہ اجوہ بری طرح مو کے بل گری گملے کا ٹوٹا ٹکڑا اس کی پیشانی میں گھستا اسے عزیز سے چیخنے پر مجبور کر گیا تھا اس کے ساتھ بھاگتی آتی زہرہ نے سرس سے اسے شان اسے تھام کر اٹھایا جس کی پیشانی سے بھل بھل خون اُول رہا تھا نیلی یہ کیا کیا تم نے شرم آنی چاہیے تمہیں زہرہ برس پڑی تھی نیلم پر جس کا مو اتر گیا تھا اجوہ کے خون آلو چہرے کو دیکھ کر نیلی پر کیوں چیخ رہی ہو آخر ایسا بھی کیا کیا تھا اجوہ اس چھٹانگ بھر کے پودے ایسا بھی کیا تھا اجوہ اس چھٹانگ بھر کے پودے میں جس کے لیے یوں بچوں کی طرح کی چھٹانی کی جا رہی تھی نیمنا نے غصے میں اجوہ کو مخاطب کیا تھا یہ سوال آپ اس سے بھی کریں چینہ چھپٹی پہلے اس نے شروع کی تھی اجوہ خاموش رہ سکی تھی میں نیلی سے کیا بوچھو جب مجھے سب دکھائی دے رہا ہے تم تو یوں بھی خار کھاتی ہو اس سے اسے اکسا کر خود کو چھوٹ لگوالی اب سب کی ہمدردی سمیٹو اسے تو خراب کر دیا نہ تم نے یمنا غصے میں ہی بولی تھی سب اس کو ہی کسروار سمجھیں گے اور تم آپی یہ بحث کا وقت نہیں ہے اجوہ کو چھوٹ لگی ہے خون بہ رہا ہے اسے لے کر چلے میرے ساتھ ہسپٹل غازی نے غصے کو ضبط کرتے ہوئی یمنا کو یاد دلایا تھا مجھے کہیں نہیں جانا بھڑکتے لہجے میں وہ غازی سے بولی اور فیزارہ کا ہاتھ اپنے بازوں سے دور جھٹکتی تیز قدموں سے وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوتے پھر کیوں بگڑ جاتا ہے تم نے بہت کچھ میرے سامنے غلط کیا ہے تو میری غیر موجودگی میں تم اس سے کس قسم کی باتیں کر سکتی ہو یہ بھی میں اپنے کانوں سے سن چکا ہوں اور دیکھ چکا ہوں تمہیں تو اپنی نفرت میں یہ بھی دکھائی ہی نہیں دے رہا کہ میرے علاوہ بھی وہاں کون کون موجود ہے میں عجوہ تمہارے جب عجوہ تمہارے تحقیر آمے سلوک کا نشانہ بن رہی تھی تمہیں یاد رکھنا چاہیے تھا اپنے مقام کو نیلی سے کوئی سوال کیوں نہیں کیا تم نے عجوہ کو کیا تم نے لاواری سمجھا تھا جو سب کے سامنے تم اس پر چلہ رہی تھی بھاج کی آواز پورے لانج میں گونج رہی تھی ان کو اتنے اشتیال میں کبھی نہیں دیکھا گیا تھا خاموش کھڑے غازی نے ایک نگاہ یمنا کو دیکھا جنہیں ساب سنگ گیا تھا دوسری نگاہ اس نے یا خود پر ڈالی جس سوفے پر براجمان تھا ٹیبل کی سطح پر نظر جمع ہو جانے کیا سوچ رہا تھا اس کے چہرے کی تاثرات تنے ہوئے تھے کچھ دیر پہلے ہی وہ گھر آیا تھا غازی نے صاف طور پر ہر بات سے اسے آگاہ کر دیا تھا جواباً وہ بس خاموش تھا کیونکہ حاج کا اشتیال کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا ماف کر دیں مجھے کیا خبر تھی کہ آپ کی بھی اہن کو ڈاٹنے کا حق تک مجھے نہیں یمنا شوہر کے غصے سے خائف مری مری آواز میں بولی تھی بس کرو یہ بات اس کے سامنے کرنا جو تمہیں جانتا نہ ہو تمہارے جذباتی جملے اجوا سے تمہاری نفرت کو نہیں چھپا سکتے حاج مزید بھڑک اٹھے تھے اسے میری بہن ہی تسلیم اسے میری بہن ہی تسلیم تم نے کیا ہوتا تو اتنا احسان کر لیتی کہ اس کا خون بہ رہا ہے اس کی تکلیف مروتن ہی کم کرنے کے لیے تم نیلی کو تھوڑا ڈاٹ دیتی دونوں میں صلح کروا دیتی مگر شدید غصے میں حاج بات ادھوری چھوڑتے غصے کو ثبت کرنے کی کوشش میں ادھر ادھر ٹہلنے لگے تھے بھائی ابھی اجوا کی کمرے کا دروازہ کھلوانے کے لیے کچھ سوچے ہر طرح سے کوشش کر لی مگر دروازہ کھولنے پر تیار نہیں اسے گہری چھوٹ لگی ہے خون بہ رہا تھا آغازی درمیان میں بولا اور یا خود کی طرف میں توجہ ہوا یا خود ایک بار تم جا کر اجوا سے دروازہ کھولنے کیلئے کہو تمہاری بات نہیں ٹالے گی کوئی ضرورت نہیں ہے اب تم میں سے کسی کو بھی اجوا سے بات کرنے کی تمہاری بہن سے یہی تو برداش نہیں ہوتا کہ اس کے بھائی اجوا کو انسان سمجھے اسے عزت دے یا اس گھر کا فرد مانے حاج بڑھا کر غازی پر برسے تھے تمہاری بہن اجوا کے سائز سے بھی دور رکھنا چاہتی ہے تم تینوں کو کیا میں اندھا ہوں نظر نہیں آتا مجھے کہ کس طرح یا خود سے بات چیت تک بند کر رکھی ہے تمہاری بہن نے سیدھے مو اس کے بعد کا جواب تک نہیں دیتی صرف اس لیے کہ یہ اجوا کی عزت کرتا ہے اسے اہمیت دیتا ہے یہ بات اس کی بہن اس کی بڑی بہن سے کیسے برداش ہو سکتی ہے حاج کی بلند گسی لہجے پر یمنا نگاہ تک نہ اٹھا سکی تھی یمنا بیگم فکر مت کرو تمہارے کسی بھائی کی گردن میں اجوا کے نام کا توق نہیں ڈالوں گا بھائی ہونے کا حق ادا کروں گا اللہ پر بھروسہ ہے مجھے شان سے رخصت کروں گا اپنی بہن کو مگر اس گھر سے نہیں جہاں سے اسے دو کوڑی کا سمجھا جاتا ہے اسے میں بھڑکتے حاج اس لمحے خاموش ہو گئے جب یا خود اگر اپنی جگہ سے اٹھا اور کسی بھی جانب دیکھے بغیر لاؤن سے نکلتا سیڈیو کی طرف بڑھ گیا تھا فون کر دیا ہے میں نے لالین کو پہنچنے والی ہے بات کر لے گی وہ اجوا سے یا خود کو روکو جا کر بگڑے لہجے میں ہی بھاج نگازی اور ازدان کو مخاطب کر کے ہدایت دی مگر تب تک یا خود اس کے کمرے کے بن دروازے پر دستک دے چکا تھا اجوا دروازہ کھولو میں وعدہ کرتا ہوں میرے علاوہ کوئی اندر نہیں آئے گا اجوا اگر تم دروازہ نہیں کھولو گی تو میں اسے توڑ دوں گا یا خود مثل دستک دیتا اسے مخاطب کر رہا تھا جو جواب تک دینے کی روادات نہ تھی اس دوران غازی کے ساتھ یزدان بھی فسٹڈ باکس اٹھائے اوپر پہنچ چکا تھا ٹھیک ہے تم میرا مان توڑنا چاہتی ہو تو توڑ دو پھر مجھے بھی اس دروازے کو توڑنا ہی پڑے گا خود بھی لہجے میں بولتا ہے یا خود دروازہ توڑنے کے لئے بلکل تیار تھا مگر اس کی نوبت نہ آئی کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا سر سے اندر داخل ہوتے یا خود کا دل مٹھی میں جکڑا تھا اجوا کے خون آلود چہرہ اور سرخ سوجی آنکھیں اس کی سانسیں روک چکی تھی اب کیا دیکھنے آئے ہو تم یہی کہ پتھر دل رکھنے والوں کے دل میں ہوترنے کی کوشش میں صرف سر ہی پھوڑے جا سکتے ہیں اور تم چاہتے ہو کہ میں ان کو تمہاری محبت میں اپنا بنا کر رکھوں جو صرف میرا تماشا بنایا بنانا یا میرا تماشا دیکھنا پسند کرتے ہیں رندے لہجے اور ڈبڈبائی نظروں سے اسے دیکھتی وہ بات بھی عورت کو اپنے دل میں محسوس کرتے یا خود کا دل چاہا کہ اسے اپنے سینے میں چھپا کر کہیں دور چلا جائے اب اس کے آقے کی کہانی میں آپ کو اگلی کشم سناتی ہو کہ آگے اس میں کیا ہوگا یہ جاننے کے لئے میرے ساتھ بنے رہے کیا یمنا کے دل میں کبھی بھی اس کی لئے جگہ بن سکے گی کیا یا خود اپنی محبت کو پا سکے گئے یہ سبھی سوالوں کی جواب کے لئے آپ کو جڑے رہنا ہوگا میرے ساتھ اس کے لئے کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں ساتھ ہی ساتھ ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو شیئر ضرور کریں ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو سٹوری کیسی لگ رہی ہے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے خوبصور خیال رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ